نائی نیوز شاید ریاست کی تاریخ کا یہ پہلا موقع ہے جہاں ایک چیف منسٹر نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے اس جائزے اجلاس میں ریاستی وزیر سردیر بابو پونم پرباکر رکنے پارلیمنٹ انیل کماریادو حکومتی مشیر محمد علی شبیر ویم نریندر اڈی ہرکاروینو گوپال مجلس کے ایمیلے میرز الفخار علی کوسر مہیددین ایمیل سی مرزا ریاض الحسن آفندی مرزا رحمد بیک جی ایج ایم سی کے میر ڈیپٹی میر حکومت کے چیف سیکریٹری شانتی کماری ڈی جی پی سینئر آفزاران وقف ورڈ کے چیرمن سید ازمداللہ حسینی صدر اردو اکیڈمی تاہر بن حمدان چیرمن مناریٹی فینانس کارپوریشن اوبیداللہ کوتوال چیرمن ہیچ کمیٹی خسرو ویابانی علماء اکرام اور مسلم نمائندے موجود تھے اسی سلسلے میں کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے سالانہ جلسے رحمد علی العالمین پر بیرسر اصردین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین نے اس سال ہونے والے جلسہ و کلہین مشاعرے پر دار السلام میں مشاورتی جلاس منقف کرتے ہوئے سالانہ جلسے کا اعلان کروایا جس پر مجلس اتحاد المسلمین کے مطمئد عمومی وہ سابقہ ایمیلے سید احمد پاشا خادری و جعفر حسین میراج ایمیلے یا خود پرانے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے جلسے کی تفصیلات سے عوام کو واقف کروایا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم جو ہر سال دار السلام میں منقف کیا جاتا تھا پراناتیہ مشاعرہ جو دار السلام میں منقف کیا جاتا ہے اس کی تاریخ میں تھوڑی سی تبدیلی رہا رہے ہیں کیونکہ شہر میں امن و امان کی طرف سے شہر میں ہم چاہتے ہیں ایک دوسرے مذہب کا تیوار بھی اسی دن آ رہا ہے تو اس کے لئے مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ کیا ہے کہ دیس سپتمبر کو جو جمعہ کا دن ہے اس دن جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم دار السلام میں منقف کیا جائے گا اور اکیس سپتمبر کو ناتیا مشاعرہ دار السلام میں منقف کیا جائے گا جس کے اندر مہمان شہرہ بھی آئیں گے اور مہمان مخریر بھی تشریف لے کے آئیں گے تو میں تمام شم محمدی کے پروانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اب کی مرتبہ بیس سپتمبر کو جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم نے آپ تمام کی تمام شرکت فرمائی ہے اور الحمدللہ نقیب ملت دار السلام علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم نے ضرور بہت ضرور شرکت کریا اور اکیس کو ناتیا مشاعرہ میں شرکت کریا بہت خوشک ہے کلہن ملیس اتحاد المسلمین کے دیرے تمام ہر سال کے ترہ آئیس سال بھی دار السلام میں جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم کلہن ناتیا مشاعرہ کا انعقاد عمل میں لائے جا رہا ہے بسد عقیدت اور اترام اب کی بار مختلف تہواروں کی وجہ سے تاریخ میں تھوڑی تبدیلی کی گئی ہے بیس سپٹمبر کو جمعہ کا دن ہے دار السلام کا جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم منقید ہوگا زیرے نگرانی نقیب ملت بیرسٹرہ سعودینی ایساہ صدر مجلی سکنے پارلیمنٹ اور اکیس سپٹمبر کو بروزے ہفتہ دار السلام کی اسی میدان میں کلی ناتیا مشاعرہ زیرے نگرانی مطرم نقیب ملت در حد پیارسٹرہ سعودینی ایساہ صدر مجلی سکنے پارلیمنٹ منقید ہوگا جلسے کو مقامی علماء اکرام مشایخین اوزام خایتین کے علاوہ میں بیرونی میمان مقرر مقاطفت سعادت حاصل کریں گے ناتیا مشاعر میں شہر حیدر آباد کے اور تلنگانے کے ممتاز نات کو شورا کے علاوہ بیرونی حیدر آباد دیگر ریاستوں کے شہروں کے ممتاز نات کو شورا اکرام منظوم نظر آنے خیزت پیش کرنے کی ساتھ اتحاصل کریں گے اس لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ بیس سپٹمبر کو جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم منقض ہوگا دار السلام میں 21 سپٹمبر کو کلین ناتیا مشاعرہ دار السلام میں منقض ہوگا ہر دو اجتماعات کی دگرانی صدر ملجس محترم نقیب ملت سعودین ویسی صاحب انجام دیں گے اور آپ نیت المسلمین سے شمع محمودی کی پروانوں سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہر سال سے زیادہ شمع محمودی کی پروانیں کثیر تعداد میں شرکت کر کے اپنے اتحاد ملی کا ثبوت دیں شکریہ اسی کے ساتھ آپ کی خبروں کا یہ سلسلہ یہی پر ختم ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی خبروں کے ساتھ